بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چیف جسٹس پاکستان کے تقررے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقررے کے لیے ناموں پر غور کیا جائے گا کمیٹی میں نون لی کے سینیٹر آزم نظیر تارد پیپلز پارٹی کے سینیٹر فارو کے چنائک شامل ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی زفر اور جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی شامل ہیں قومی اسمبلی سے نون لی کے خواج آصیف احسن اکمال شاہستہ پرویز ملک شامل ہیں تفصیلات جانیں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کیا اپلیٹس ہیں دیکھیں چیز جسٹس آف پاکستان کی تائیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹسکیشن جو ہے وہ گزشتہ روز جاری کر دیا تھا ایک تو کمیٹی میں وزیر دفاع خواج آصیف وزیر قانون آدم نظیر سارر وزیر منصوبہ بندی احسن اکمال جو ہے وہ کمیٹی کا حصہ ہے شاہستہ پرویز ملک راجہ پرویز اشرف سینیٹر علی دفعر سید دوید کمر بھی کمیٹی میں شامل ہیں رائنہ انسار بیریسر گور سیبدادہ حمید ردہ بھی کمیٹی میں شامل ہیں سینیٹر اس میں فاروق اچنائک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں سینیٹر کمران مرتبزہ بھی کمیٹی میں شامل ہیں خصوصی کمیٹی آئین کے آئیٹیکل وان سیمیتی پائیٹ ایکی شک تین کے تحجبے وہ تشکیل دی گئی ہے اور آج ہی نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس بھی طلب ہوا ہے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ آج شام چار بجے پارلیمٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر پانچ میں ہوگا اور اجلاس میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کی منظوری دی جائے گی سبریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک جو ہے ان کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ آج ان کو منتخب کرے گی ٹھیک ہے یاسر بہت شکریہ آپ کا پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا اعلان چھبیسویں آئینی ترمیم پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے عرقین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ووٹ دینے والے عرقین پارلیمان کی بنیادی جماعتی رقریت کے منسوخی سمیت ان کے خلاف حتمی تعدیبی کاروائی پر اتفاق ہوا اور اس کے ساسا چکوز نوٹس کے جوابات کی روشنی میں ان کے آئندہ کے مستقبل کا یقین اور تائیون بھی کیا جائے گا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے جلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے رہنما مسلم لیگ نون بیریسٹر اکیل ملک کا کہنا ہے کہ حکومت اپنی مرضی کے ججز نہیں لگا رہی ججز کی تائیناتیں کے لیے پورا میکنزم بنایا گیا ہے ججز فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں گے ججز کو سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے انہوں نے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ تحریک انصاف نے ججز کو سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی اگر مولانا مائنڈ چینج کرتے تو ہمارے پاس آٹھ سے دس عراقین موجود تھے کس پورے کانسپٹ کو کلیر ہونا چاہیے حکومت کوئی اپنی مرضی کے ہانڈ پک ججز نہیں لگا رہی افکورس جو کانسٹیوشنل بنچز بننے ہیں وہ انہیں ججز میں سے جو ایگزسٹنگ ہیں سپریم کورٹ کے ان میں سے بھی ہیں اور نئی کی بھی اپوائنمنٹ ہو سکتی ہے ہونی بھی ہے یہاں پہ ڈیلیبریشن ہونی ہے یہاں پہ اپوائنمنٹ کا ایک پورا structure دیا گیا ہے بارم کی ٹیم ہے وہ چیف جسٹس کی حد تک ہے اور جو حکومت کے نمبرز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تیناتی ہونی ہے اس میں پورا ایک میکنیزم دیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس ساہب پیٹی آئی سٹند if he then obviously out of all these events turns out to be the next chief justice pakistan because وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کنسیڈر نہیں ہو رہے within this special parliamentary committee میں ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ they will have to actually provide reasoning اور انہوں نے پورے ان کی فیٹنیس ان کے لیگل آقومن ان کی لیگل وزڈم ان کے ایکسپیرینس ان کا ایڈمیسٹریٹیو ایکسپیرینس ان کی اوورال رپیٹیشن اور جنرل جو ان کے ڈیسیزن ہیں یہ تمام تر چیزیں ڈسکاس ہونی ہے اور ناظرین سپریم کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ سے چھبیسویں آئینی ترمیم قلدم قرار دینے کی استداء محمد انس نامی درخواست گزارنے کی ہے وکیل ادنان خان کی وساطت سے آئینی درخواست دائر کی گئی ہے جبکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں وفا کو فریق بنایا گیا ہے اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب آگا کی جگہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو اب چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں بلکل یہ سپریم کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم جو کہ منظور کی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کو قلدم قرار دینے کی استداء کی گئی ہے یہ درخواست محمد انیس نامی درخواست گزار کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں وفا کو فریق بنایا گیا ہے اور درخواست میں استداء کی گئی ہے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارلمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے لیکن پارلمنٹ دو تہائی اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے اور پارلمنٹ کو عدالتی امور پر تجاویز جو ہے وہ کرنے کا تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چھپیس میں آئینی ترمیم آئین کی بنیادی دھاچے اور اداروں کے درمیان جو ہے اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے اور آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسس کی تائناتی کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے ترمیم کے بعد چیف جسس کی تائناتی کی حکومت وقت کے پاس جو آہ وہ اختیارات ہیں وہ چلے گئے ہیں اور جج استقرری کے جیوڈیشل کمیشن کی حییت کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے درخواست میں استداء جو کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ چھپیس میں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی ازادی کے منافع قرار دے کر کلادم قرار دیا جائے یہ درخواست دائر کی گئی ہے جو کہ وکیل اگنان خان کی وساعت سے جو ہے وہ دائر کی گئی ہے محمد انیس نامی درخواست دار کر رہے ہیں ہی ملک آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ نئی آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا الہی بخش ایڈوکیٹ وفاق وزارت قانون اور دیگر کو فریق بنا کر درخواست دائر کی درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا کہ نئی آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کو انتظامیہ کے ماتحد کر دیا گیا ہے آئینی ترمیم پر عمل درامت روکا جائے لیاقت رانے اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی لیاقت دیکھیں یہ کراچی کے مقامی وکیل ہیں الہی بخش انہوں نے ابراہیم سیف الدین ایڈوکیٹ کے توسط سے آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ نئی آئینی ترمیم سے جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ انتظامیہ اور حکومت کے ماتحد آ گیا ہے ججز کی سالانہ کارکردی رپورٹ جو پہلے جوڈیشنل کمیشن بناتا تھا اب انتظامیہ بنائے گی لہٰذا حدالت اس کے ساتھ یہ بھی موقع پیار کیا گیا ہے کہ آئینی بینچز کا داصل میں یہ آئینی عدالتیں ہی ہیں جو کہ متوازی ایک عدالتی نظام قائم ہو جائے گا اس ترمیم کے ذریعے یہ ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے اور عدالتی ازادی پر بھی اسے قدگن لگے گی لہذا عدالت عالیہ سے استدا ہے کہ اس آئینی ترمیم پر عمل درامت روکا جائے کیونکہ اس ترمیم کے بعد عدلیہ سیاستدانوں اور انتظامیہ کے ماتایت آ چکی ہے لہذا عدالت عالیہ سے استدا ہے کہ اس کو روکا جائے اور اس کو قلعہ دم قرار دیا جائے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ چیمبر ورک پر چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر ایک میں منتقل ہو گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ چیمبر ورک کے دوران فیصلے لکھیں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے نئے چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لیے تین سینئر ججز کے ناموں پر پارلیمانی کمیٹی آج غور کرے گی اور وزیراعظم کے زیرے صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس گیارہ بجے ہوگا قابینہ گیارہ نقاطی ایجنڈے کے منظوری دے گی اجلاس میں جج پالیسی کے منظوری دی جائے گی گی گریل تشدد بل دوزار چوبیس کے منظوری کا امکان فارمیسی کاؤنسل پاکستان کے تشکیل نو پر غور ہوگا صافتہ ونائی کے چارٹر کے منظوری کا بھی امکان نیو ٹیک کے نیجی میمبرز کے تیجناتی کی منظوری کا بھی امکان ہے وزیراعظم کے زیرے صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس گیارہ بجے ہوگا قابینہ گیارہ نقاطی ایجنڈے کی منظوری دے گی پاکستان اصلاحات کے مستقل لفاظ کو یقینی بنایا نیجی شعبے کی ترقی کے عمل میں تیزی لائی جائے سیکیٹری خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک کی ڈیپٹی مینجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات وفد کی ٹیکس بنیادوں میں وسط سوائی زرائی آمدنی ٹیکس پر بریفنگ دے گئی ہے اسی پر بات کریں گے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر ملاقات کا حوال بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بریف کیا گیا ہے جی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سروراہی میں پاکستانی وفد اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے اور اکیس سے لے کر چھبیس تک جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سالانہ میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں پاکستانی وفد شریک ہے وزیر خزانہ کی جانب سے بتائیے گیا ہے کہ سیکٹری فائنینس امداد اللہ بوسال کی قیادت میں وفد نے آج ڈیپٹی مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات کی ہے اور ڈیپٹی مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان میں جو اصلاحات ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے بار بار سوڑ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اس سے قبل ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا لیکن اب آئی ایم ایف کی جو ڈیپٹی مینجنگ ڈیریکٹر ہیں ان سے ملاقات کے دوران جو پالیسی ہیں جو تسلسل ہے اس تحکام کے لیے اس پر امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے ساتھ میں ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے اور وزارت خزانہ کے جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ منشن ہے کہ ماحولیتی جو آلودگی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس سے نمٹنے کے لیے دو ارب ڈالر کی فائننسنگ پر بھی بات چیت کی گئی ہے ساتھ میں وزارت خزانہ کے جو حکام ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جہاد ازور سے بھی ملاقات کی ہے اور سات ارب ڈالر کا جو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز مہائدہ تیپ آیا ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے پاکستان کی اس وقت جو معاشی موجودہ صورتحال ہے اس پر وفد کو بریف کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے کہ جو معاشی اشاریاں ہیں اس سے متعلق آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کے جو ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے دو ارب ڈالر کے لیے جو کلائیمٹ فائننسنگ کی درخواست کی ہے اس پر یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پاکستان کی درخواست کو زیر غور لائے جائے گا اور وزیر خزانہ اور ایم ڈی آئی ایم ایف کی جو ملاقات ہوگی اس ملاقات میں اس درخواست کو دوبارہ زیر غور لائے جائے گا یہ بھی بتایا گیا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے ٹیک ہے بہت شوکریہ علاقت رانہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے پاکستان سٹوک ایکچینج میں کاروبار میں تیزی کا روجہان ہنڈرڈ اینڈ ایکس میں 682 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ اینڈ ایکس 86744 پوائنٹس پر ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان سٹوک ایکچینج میں کاروبار میں تیزی کا روجہان ہے ہنڈرڈ اینڈ ایکس میں 682 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہنڈرڈ اینڈ ایکس 86,740 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے نباز شریف اور مریم نواز کے دورہ برطانیہ کا شیڈیو جاری نباز شریف جمعہ کو لاہور سے دبائی روانہ ہوں گے لندن میں دو دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے وزیراعہ پنجاب مریم نواز نویمبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی نباز شریف اور مریم نواز کے دورہ برطانیہ کا شیڈیو جاری کر دیا گیا ہے نباز شریف جمعہ کو لاہور سے دبائی روانہ ہوں گے جبکہ لندن میں دو دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے